جی بالکل میں سکت موجود ہوں آزاد کمی کی وادی نیلم کے علاقہ نقدر میں اور نقدر سے کچھ آگے جو گاؤں واقعہ ہے لوہات وہاں تک شارعہ نیلم کو کھولا گیا ہے اور اب سے جو ہے اگر ہم بات کریں تو شاردہ تک یا جہاں تک حادثات ہوئے ہیں وہاں تک کئی روز تک سڑک نہیں کھل سکتی اس لیے یہ مقامی لوگ جو ہیں ان کا مطالبہ کے ریسکیو ریلیف کے لیے ہیلیکپٹر کے ذریعے اپریشن شروع کیا جائے اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ موسم جو ہے وہ کل تک جو ہے وہ خوشگوار رہے گا اس کے بعد دوبارہ سے برفباری ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے انسانی جانوں کے زیاہ کا خدشہ بڑھ جاتا ہے اور اب تک جو صورتحال ہے ساٹھ افراد جو ہے اس وقت تک جہاں باک ہو چکے ہیں تقریبا تقریبا پچاس کے زائد جو ہے وہ زخمی ہیں جبکہ بڑی تعداد میں مکانات دکانیں اور دیگر املاک تبا ہوئی ہیں اور اس وقت تک جو ہے یہ عداد و شمار آئے ہیں جبکہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ موات ہو سکتی ہیں انظام ہمیاں کا یہ بھی کہنا ہے تام ریسکیو ریلیف کا کام تو شروع کیا گیا لیکن وہ بہت محدود پر مانت ہے پاک آرمی کا ہیلیکپٹر جو وہاں پہ آجسے والی جگہ سرون گیا تھا لیکن وہ لینڈ نہیں کر سکا تو اس لیے جو ہے مقامی لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہیلیکپٹر کے ذریعے ہی ریسکیو کا عمل شروع کیا جائے